میں کپل کان سرما ایک بار پون ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اسکرد کپل پر بہت سواگت کرتا ہوں انہتر ازار سکھ سکھ بھرتی پریقصہ کا ریلٹ کب آنا ہے کب نکتی ہو نہیں ہے اٹھ سیڈار پانسو کب کنہ ریلٹ کب آنا ہے اس ساری ہی سوالوں کو جواب لے کر آئے ہیں انہتر ازار سکھ سکھ بھرتی پریقصہ کا جو ریلٹ آنے والا ہے وہ بائیس جنوری کو اور نکتی جو مل جائے گی وہ پندرہ فروری تک مل جائے گی ساتھ ساتھ اٹھ سٹھ پانسو کا دوسرا ریلٹ کنہ کبھی بھی آ سکتا ہے دیکھتے ہیں پوری خبر کیا ہے دیکھیں یہ آج ہی کا اقبار ہے اور یہ جو نیون نکل کر آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے چونتیس ہزار اتر پستکاؤ کا پنر ملیانکن پنر مطلب دوبارہ ملیانکن ہو چکا ہے انہ کا کیا خبر ہے دیکھتے ہیں بھئی یوگی سرکار نے پہلی شکسک بھرتی میں قریب اکتالی جار کی نکتی دی تھی اسی مہاں پہلی اور دوسری شکسک بھرتی میں قریب ایسے ازار سے ادک شکسکوں کا پھر چین ہونے جارہا ہے دونوں بھرتیوں کے پریڈام ایک پکھڑے میں جاری ہو جائیں گے مطلب ایک پکھڑے مطلب پندرہ دن میں یہ جاری ہو جائیں گے انہوں نے اس بات کو یہاں پر کہہ دیا ہے فروری میں یہی چین ہی ڈیاپکوں کا ودھیہلے میں آونٹیت اور نکتی مل جائے گی پھروری مہاں میں یہاں پر نکتی مل جائے گی اور ودھیہلے آونٹیت کر دی جائیں گے پرکسہ آسانسطہ کے ساتھ ہی بیشک شکس پریشت نے نکتیوں کی نکتیوں کی تیاری تیج کر دی ہے بیشک شکس پریشت کے پراتھ میں سکولوں میں اٹھ سٹھ پانسو ساہیہ کا دیاپکوں کی بھرتی دو ازار اٹھا رہے میں شروع ہوئی تھی اور تہرے آگست اس کا جو پہلا ریجلٹ آیا تھا وہ تہرے آگست کو جاری ہوا تھا جس میں اکتالی جار پانسو چھپن ابھیارتی اترین اور درجنوں میں گھاوی ابھیارتیوں کے انترینوں نے اسے ریجلٹ پر گمیر آروپ لے گئے تھے مطلب کچھ ابھیارتی جو اچھا بھیارتی تھے وہ بھی انترین ہے گئی تھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہیں بعد میں سرکار نے ابھیارتیوں سے آویدن لے کر کافیوں کا دوبارہ ملینکن کرایا نسی ٹی میں قریب چونتیس ہزار کافیوں کا اپنے ملینکن کافی پہلے ہو چکا تھا ٹھیک ہے جن پچھلے ریجلٹ سے سبق لے کر افسروں نے اترین ہو رہے اب بھیارتیوں کے اتر پرستکاو کو نئے سے پھر کھنگولا سنکیت ہے کہ نسی ٹی میں سے سفل بھیارتیوں کی سوچی پریخصہ نیامک پرادی کرن کاریل جلد جاری کر دے گا ستروں کے مانے تو اٹھ سٹھ پانسو بھرتی کا دوسر ریجلٹ کسی بھی دن آ سکتا ہے کسی بھی دن آ سکتا ہے تیار ہے ایک طرح سے ریجلٹ اس میں سفل ہونے والے اب بھیارتیوں کی سنکھا ہائی کوٹ کے ایک اتیس اکٹوبر کے آدیس کے بعد بڑھ گئی ہے گیات ہو کہ اچھ اس طرح یہ سمیتی کو ریجلٹ میں فیل اور کافیوں پر اترین مطلب ریجلٹ میں تو فیل تھے لیکن کافیوں میں اترین تھے اکیامن اب بھیارتی ملے ہیں اکیامن بھیارتی ملے ہیں بھئی مہیں ترہ پانہ بھیارتی چینیت ہو چکے ہیں ترہ پانہ بھیارتی ایسے چینیت بھی ہو چکے ہیں جو کافیوں پر انترین تھے جو کافیوں پر انترین تھے کافیوں پر فیل تھے ٹھیک ہے جنگ پہلی سکسک بھرتی میں قریب ستائیس ہزار پدھ رکھتے ہیں اور دوسر آنے کے بعد سفل بھیارتی جو ہے وہ گھوشت ہوتے ہی کھالی پدھوں کی تشویر صاف ہو جائے گی اور کتنی تشویر جو ہے اب کھالی پدھوں کی ہے ابھی تک ستہ ہی سار پدھ کھالی ہے نائے جلٹ آنے کے بعد کتنے کم ہوتے ہیں تو یہ بھی تشویر بلکل صاف ہو جائے گی نائے جلٹ کے بعد اس کے بعد ساسن ان پدھوں کو بھڑنے کے لیے نینے لے گا وہیں پریقصہ نیاما قرادی کاری کاریلے میں سبھی جلو سے 39006 بھرتی کے OMR پہنچ چکے ہیں دیکھیں سبھی جلو سے OMR پہنچ چکے ہیں کہاں PNP office پہنچ چکے ہیں اور ان کی scanning کا کاریہ شروع چکا ہے جو OMR seat ہے ان کی scanning جو ہے وہ چلی ہے وہیں اترخنجی جاری کر کے بیٹھتے سے آپتی مانگ گئی اترخنجی تو جاری کر دی گئی ہے آپ کی اور آپتی مانگ گئی ہے سمیں پریقصہ سنسطہ یہ ہے پرینام 22 جنوری کو دیکھیں یہ بہت بڑی خبر ہے آپ کے لئے کہ 22 جنوری کو پریقصہ سنسطہ اس پرینام کو جاری کر دے گا پریقصہ اترین کرنے والوں سے آویدن لے کر اب جو اترین ہوں گے ان سے پونہ آویدن لے کر انہترہ جار عبیرتی چینیت ہوں گے انہترہ جار عبیرتی ان میں سے چینیت ہوگے انہیں پندرہ فروری تک نکتی دینے کی تیاری PNP نے کر لی ہے پریسید مکھالے اس کی تیاری کر رہا ہے پوری تیاری کر رہا ہے اس کا مطلب آپ نشچند ہو جائے کہ آپ کو پندرہ فروری تک اگر سب کچھ ٹھیک ٹاک رہا جیسا انہوں نے کہا ہے پندرہ فروری تک آپ نیوکتی پالیں گے آپ جو ہے سرکاریت دھیاپک بن جائیں گے اور میری سبکارنائی ہمیں ساپ کے ساتھ ہیں آپ کو کون کونسے کوششنوں پر ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ ان پر آپ اتی ڈلنی چاہیئے یہ بھی آپ کمنٹ بکس میں ہمیں کمنٹ کر کے جورو بتائیں اپنے اپنے نمبر جو ہے کتنے آ رہے ہیں ابھی تک کی آنسور کی سے وہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے جورو بتائیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دھنیواد موسیقak